نہیں صندوق تھی انہیں ہی سٹھنا تھی صندوق بھی یہ لے کے گئی تھی کام بھی انہوں نے کروایا تھا انٹی نے کہا تھا کہ نہیں مجھے بچا چاہیے اور میں نے لینے مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ چھٹے ماں کی پلائنٹ ہے اور یہ بات میں نے ان کو بتائی تھی بھی چاہیے مجھے میری بچی کا گھر بچ جائے گا کسی کی بیٹی کا اساس نہیں تھا انہوں نے شاباش دی ہوگی کہ شاباش تم نے اپنا کام کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این ڈیجیٹل میڈیا ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سمڑیال میں ایک انتہائی ناخوشکوار واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک خاتون جو ہے سات ماہ کی حاملہ اس کے پیٹ کو کٹنے کے بعد اس کا بچہ نکال لیا گیا اور اس کے بعد اس عورت کی گردن بھی کٹ دی گئی مرکزی ملزمہ میل خواتین میرے ساتھ مجود ہیں آئیے یہ وہ ملزمان ہیں جنہوں نے اس عورت کے ساتھ یہ کام صفاقیت کھیلی آئیے ہم ان سے گفتگو کر کے واقعے کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے اتنا بڑا گنونہ فیل کیوں کیا کیا نام ہے تمہارا ارم اچھا تو یہ کیا آپ کی لگتی ہے کچھ بھی نہیں آپ ڈاکٹر کی بائیف ہیں پڑی ہوئی ہیں آپ اچھا تو آپ پہلے بھی یہ کام کرتی ہیں تو آپ نے کیوں ایسا رفیہ کے ساتھ کیا آنٹی میرے گھر آئی تھی آنٹی نے اس کے ساتھ پہلے یہ سارا کام کیا تھا میرے سے بچے کاٹر سے اس کے پہلے گردن کاٹی تھی کس وجہ سے کیا تھا یہ سوال کس کو ان کی بیٹی کو اچھا تو انہوں نے کیا آپ کو کہا اچھا مجھے بتائیں کہ اس دن وقوع کیا ہوا تھا ساری بات بتائیں ڈٹیل میں آنٹی میرے گھر آئی تھی آنٹی نے اسے میرا نام لیا کے بلائیا تھا بلائکر تو اسے وہ دی تھی اپنی گھر سے جو جو گھر ہیں جیس جیس پلائی تھا پلائکر تو اس کو میں اتنی دیر میں کیچن سے باہر آئی جتنی دیر میں میں اندر آئی اچھا اس کا بہر بیٹھی وی تھی اور اس کا گھلا کار دیا выход ہے اچھا پہلے گھلا ہی کاتا تھا آنٹی نے آنٹی نے پہلے گھلا کاتا تھا پہلے بچا نہیں نکالا تھا نہیں نہیں اچھا اس کو پہلے بتایا تھا کوئی آپ کے ساتھ اس کی ڈیل چل رہی تھی اچانک سب کچھ کی ہے اچانک سے اس کی دن صبح ہوا تھا وہ تو بلڈ پریشر چیک کروانے ساتھ ماں کی آپ کی ساتھ ملتی رہتی تھی آپ کو بی پی چیک کرنا آتا ہے نہیں میرے گھر پیسے یہ آئی تھی اور وہ یہ کہنے آئی تھی کہ میں نے جانے بی پی چیک کروانے تو آپ کے گھر میں کلینک بنا ہوئے نہیں صرف آپ کو ملنے آئی تھی اچھا تو سارا کام انہوں نے کیا آپ نے ساتھ دیا تو صندوق کون اوپر لے کر جا رہا تھا یہ کسی کو لے کر آئی تھی اور یہ ہی کسی کو ساتھ لے کر واپس لے کر گئی تھی تو بچہ کون نے کر بھاگا تھا بچہ بھی یہ لے کر بھی تو پیٹ کس نے کٹا تھا پیٹ بھی کٹنگ انہوں نے کی تھی بس ان کے پریشر سے بچہ بھا رہا تھا جو پکڑا تھا اچھا ان کے پریشر سے بچہ بھا رہا تھا تو آپ نے ان کا ساتھ دیا مکمل آپ پہلے بھی ایسے کرتی رہتے ہیں آپ کو رحم نہیں آیا ایک ماں نہیں آپ کے گھر اولاد نہیں ہے کبھی نہیں کیا ایسا کام میرے خود اولاد ہے پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں تو آپ ایک ماں ہونے کے ناظرے کے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ یہ کیا کرنے جارہی ہے آپ نے ان کو منع رہی تھی اپنے گھر میں سے بچنے کیلئے بس جلدی دی ان کو بھیجا تھا میں نے کہا تھا یہ لے جاؤ یہاں سے یہ آپ کی کیا لگتی ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ کو کیوں فسایا ہے پھر اس نے میرے بس گھر میں کرنا تھا انہوں نے کر لیا اور میں فس گی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے ہے ذائع سے ساتھ دی ہے بڑا قصور ہے دیکھیں آپ نے ایک حاملہ ختون کو جو کے پریگرنٹ تھی بیچاری اس کے بچے کی بھی جان لی آپ کو پتا تھا اس کا بیٹا ہونے والا ہے سات سال کے بعد اس کے گھر میں بیٹا ہونے والا تھا کوئی شرم اور حیاء نہیں آئی کہ آپ مہاں ہیں آپ سے کوئی آپ کی اولاد چین لے آپ کی اولاد کو کچھ حجت کیسے گزردی ہوگی اس کے ساتھ یہ ظلم کرنا آپ کے سامنے گھلا کاٹ رہی آپ کے سامنے یہ نشہوار میرے سامنے نیتا کاٹا میں باہر تھی جب گھلا کاٹا گیا تھا پہلے گھلا ہی کاٹا تھا انہوں نے ان کو اس کے سامنے کہا تھا کہ چھوڑ دو اس کو پر یہ نہیں تھی چھوڑی اس کو انہوں نے کہا تو میری بچے کا گھر بچ جائے گا مجھے اس کی لاش ہی چاہیے بچے ہی چاہیے بچے کی لاش کیا کرنا ہے اس نے انہوں نے کیا بتایا بچے کی گھر بتایا تھا کہ بچہ ہوا فوت ہو گیا اچھا جھوٹ پر جھوٹ ہیں اپنے گھر والوں کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے کتنی آپ ہشار اور صفاقیت کھیلی اس سے کوئی پیسے بھی لیا تھے ان کے گھر والوں سے نہیں کوئی نہیں کیونکہ ان کی بیٹی پہلے ہی بہت لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھی کبھی کسی سے بچے کی لیے پیسے دے رہی تھی کبھی کسی کو مجھے صرف دوست ہونے کے ناتے میں اسا بات شیئر کرتی تھی کہ میں نے اس کو پیسے دیئے میں نے اس کو بولا ہے میں نے اس کو بولا ہے پتہ نہیں کس کس کو اس نے پیسے دیئے تھے آپ ادھر قرائے پہ رہتی ہیں جے اور وہ کہاں رہتی تھی اوپر والی منزل میں وہ نیچے رہتی تھی آپ اوپر والی منزل کیا نا عزیز دھامپربین کتنی عمر ہوگی ساٹھ سال ساٹھ سال کتنے بچے ہیں میرے دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے میرے نال بیٹا نے بول دیا بیٹی بول دیا میں دوسرا آدمی کیتا سی نا ملک کیتا سی وہ نے میرے نال بول دیا سی کیوں نے اسی بول دیا وہ اس وقت سے وہی ملک نے کچھ آدھی کیتی ہے نا میاں تھی وہ اندیسہ ہم اسی اپنی ذات سے کرنی اپنی حالت دیکھی تو اسی حالت دیکھی اپنی سو جان پینیاں پیراں تے ہتھاں تے ایک انسانی جان لینا گویا پوری انسانیت دا قتل کر تسی میری ماما دی پی جاؤ میں شرم آریا تاڑی نال گفتگو کر دیا آیا تاڑے ہاتھ نہیں کمیں ہاتھ کمیں میری گارسو ہاتھ کمیں انتے ہو دے گردن باٹ دیتی تیم میری گارسو کار بیٹی دا بچانا بیٹی دا کار انج نہیں بس دا ماں جی ساری دنیا پھر انجی کرنے لگ پھر بیٹیاں دے کار باس جان ایوی تیاں پینا نسی بھی تیاں پینا لیا انج بیٹیاں دے کار باس دیں کسی دن کی لے سکیں گی اے سو جان نہیں سکیا ہون سکون نا لیند آئے گی باس گیا کار بربادی ہوئی ہو جاڑا ہویا بربادی ہوئی ہے کی پلایا سی ہو وہ جو اس نے لیا کے پر دیتا سی اچھا میں ایٹی مرد گولیاں پاکے دیتیا ایٹی ون دیا گولیاں کتوں لیں آئیں ایٹی ون دیا گولیاں اینا دا کاندار اینا دے کلو لیں آئیں ہاں جی ناظرین یہاں پر ایک بہت بڑا میں سوال چھوڑا ہوں کہ ایٹی ون کی گولیاں سریعام فروخت ہو رہی ہیں میڈیکل بورڈ کہاں ہے پنجاب ہیلت کیر کمیشن کہاں یہ وہ لوگ ہیں جو ذمہ داران ہیں ایٹی ون نشاور عدویات سریعام فروخت ہو رہی ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں اس معاملات کے اچھا کتنی گولیاں لیں تھی پتہ پورا لیا سے اس کو بتایا پھر اس نے کہا جوس لے جو تو یہ تو کہہ رہی ہے سارا کچھ تم نے کیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں نہیں کیا میں جوس ہونے پی آیا مشین دے بچ رکھے انہیں جوس پی آیا ہے وہ نہیں پی آیا اچھا میں رکھا سنو وہ تھے کول بیٹھی رہی ہیں اچھا وہ نے پی آیا وہ بے اوش ہو گئی ہے انہیں اندر پھڑ کے لیا گئی ہے میں نے چھوڑی پھیلتی تھی انہیں پھڑیایا سی نال سی کیوں بھئی جوٹھی عورت تم جوٹھ بول رہی ہو اب تم بچنے کی کوشش میرے کار سنو آتھ بھی بننے سن پیار بھی بننے سن کس نے انہیں کیوں بھئی نہیں تھا باندھا دیکھو میری بات سنو آپ نے جرم کیا ہے آپ نے جان لیا آپ سخت دلو آپ مان نہیں ہوں آپ سنگ دل ہو رہت ہو کس کا کہنی ہے انہیں میری گار سنو آتھ بھی بننے سن میں میری گار سنو میں تھلے ٹھلے ٹھیک پیسہ تو میں نے اکھے ہی نہاں دیکھو میں بچہ لینا تو میری گار سنو مجوری ہے بچہ در گئی بچے در گئی سی بچے در گئی سی بچے در گئی سی سفتار لگئی سا کیوں وہ مارن لے نہیں مر گیا سی بچہ دی تڑے ماں دے پیٹ بچہ مر گیا سی اچھا وہ تڑکان چل دی سی پہ میں نے پتہ لگا تسی چھوڑی چلائی سی ہو دے پیٹھتے ہیں میں نے چھوڑی چلائی پیٹھتے ہیں پیٹھتے ہیں انہیں بلیٹ پھرے ہیں اچھا تے گردن تھے کنے پھرے ہیں میری چلائی سی چھیکے دونوں بلکل برابر دے شریک ہو نا تسی نال تاڑے ہو اور مرد بھی گا سی نہیں تسی دویں اورتاں ہی سو کوئی اور بندہ نہیں کسے انہوں نہیں سی پتہ کارو اور کون کون جی سی میری چلائی سو دویں اورتاں ساہا سی اچھا تا انہوں زرہ شرم نہیں آئی کہ تسی انہوں چلاکی نل بلایا ہے تو انہوں فون کر کے کہا کہ تو اتے آجا فٹا فٹے انہوں کیا لے کے آ اوہ بچاری اپنے بچے انہوں سکول انتظار جو بیٹھی ہو اسی وہ دا بندہ آیا پینا تلو زمین ہونا دا کارو جار دی دن چار سال دی بچی ہے شرم نہیں آئی ہاتھ نہیں کم پہ ماں نہیں ہو تم اب مو چھپا رہی ہو بولو کچھ جب تم یہ اتنا بڑا کام کر رہی تھی دنیا پوری دیکھ رہی ہے اسی کی جان لے کے انسان کبھی سکی نہیں رہ سکتا جتنا بڑا تم نے کام کیا ہاتھ کام جاتے زمین نہیں پھٹی آسمان نہیں لرزا اتنا بڑا ہون لاکھ کام کیا کہ ایک حاملہ ختون کے ساتھ تم نے ظلم کر دیا تم اس کے اوپر الزام لگا رہی ہو مانو کہ تم نے کیا پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کیا سنائے کہ تم لوگوں نے اپنے گھر میں ڈا بنایا ہوا ہے اور تم اسی طرح عورتوں کے بچے زائع کرتی ہو نہیں کچھ نہیں کرتی میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا تو پھر یہ کام کیوں کیا کس کے اماں پر کیا تم نے پہلی دفعہ انہوں نہیں کیا میرے گھر آگے اور میں فسی ہوں نہیں وہ کہہ رہی ہے سب کچھ کہہ رہی ہے کیا پیٹ کے اوپر تم نے چھوڑیاں چلای صرف سچ بول دی ہیں پیٹ کے اوپر تم نے چھوڑیاں چلای ان سے پوچھے میں نے کیا چلایا بلیٹ چلایا بلیٹ کون سا بلیٹ بلیٹ دوں باص ہے شیف کرنا balcon اچھا وہ اس نے پیٹ کے اوپر چلایا تمہارے ہاتھ نہیں کام پہ اس نے گردن کٹی اور تم نے اس کا پیٹ بھار دیا ان کے سامنے میں نے پیٹ کٹا تھا پوچھے کس کے سامنے کٹا تھا ہاں جی ہاں جی میرے سامنے کٹیا اسے بلیڑ سے کٹیا اسے اچھا کسے کٹا تھا چلو تم بتا دو وہ بتا رہی ہیں تم بتا دو نا آپ بتا دیں آپ نے کسے کٹا تھوڑا سا بھی لرزا نہیں آیا خوف خدا نہیں آیا مرنا بھول گئی تم ماں پانچ بچوں کوئی خیال نہ آیا تمہیں مسہوم عورت بچاری کا کیا قصورتہ بتاؤ اگر اس کا کوئی قصورتہ بتاؤ یہاں پر آلالام اس کی نام جو ہے وہ کسی کے گھر میں بیٹھی رہی ماں کا انتظار کر تیری شوہر اس کا کام سے آیا وہ ڈونڈ رہا ہے میری بیوی کہاں گئی اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی پھر لاش کیسے اس کی غائب کی بتاؤ یہ ہی لیکی گئی تھی کہاں پہ اپنے گھر اوپر باہر اپنے گھر لیکی نہیں تھی کہاں ہے تو آپ کا گھر آپ کا گھر میں چار قدم دور چار قدم دور رکشج پا کے ٹرنک دے بیچے کی کرنا سی لاش نو لاش نو غائب کرنا سی میں اسے جن نو غائب کرنا شاہر میں تھیر کرنا سی جن نو ظنگرہ مار ہے تو تم غائب کرنا میں اسے جن نو Byron میں سیتر دار پیہو منایا میں ستر دار پیہو باہر کیوں جن نو ستر دار پیہو منایا میں سیتر دار پیہو ٹرز وہ مطلب دور وہ مطلب اوپراہ کرنا پ اسے وہ ستر دار پیہو انہوں نے کیوں دے رہی سی انہیں کروایا ہے مین مرکزی ملزمتے ہیں جڑیہ جہاں جن بانگی ہے پڑھ دے لیا کے تو اسی مینوے دس ہو کہ انہوں مار توڑ کے بکسج گنے پایا سی چھوڑے میں ساتھ لاکے پایا ہے کیوں بھئی کتنے پیسے دیئے تم نے کوئی پیسے نہیں لیا میں نے سچی بات بتاؤ کتنے پیسے آپ نے لیا اسی نہیں نہیں میں ستر آزار پیا دیا میں نہیں دیتا میں نہیں دیتا مانگ دیتا میں ساتر آزار پیا دیتا میں ساتر آزار پیا دیا اور ہم پا کے دیں بھئی کتنے پیسے لیا تو ساتر آزار پیا دیتا میں دنال کھیل رہی ہے اس ٹیم آپ کو کوئی شرم نہیں آپ نے کتنے پیسے لیا تھے بچے کوئی نہیں لیا کتنے پیسے نہیں لیا اب بھی بول رہیوں نہیں لیا یہ جھوٹ بول رہی ہے میرے سامنے انہوں کو اس کی قبر میں ٹانگے ہیں اس کو جھوٹ دوں گی ان کا ایک ثبوت دوں گی کیا ثبوت دوں گی ان کی عمر کا علیہ کر گیا چھپ کر کے بیٹھوں گی تو دونہ ثبوت آپ آپ ثبوت دیں آپ نے جو کیا وہ بتا ہے انہوں نے کہا مانا ہے کہ میں نے بلیڈ سے پچھا پیڑ پاڑا ہے میں میڈیو کو سچ بتاؤ گی میرے گھر میں انہوں نے اس کے گھرے میں چھوڑی پھیڑی تھی صحیح ہے یہ بلیڈ لے کر آئی تھی میرے گھر میں بلیڈ موجود ہے تینوں پیک میں ہاتھ پک نہیں لگایا اس کو پر میرے سائیڈ پر چھپا دیئے تھے انہوں نے کہا ہم بلیڈ سے کٹا ہے تین بلیڈے لی تھی تینوں نئی نکور پیک پڑی ہوئی ہیں ان سے پوچھے میں نے کس چیز سے کٹا ہے آپ پوچھے مکریں گی نہیں مکریں گی ہاں جی دیکھیں آپ نے جرم کیا ہے آپ بچ نہیں سکتی قانون اندہ نہیں ہے آپ کو گرفتار کر لیا موقع سے آپ کو سزا بھی ہوگی انچالا سچی بات بتاؤ اللہ کو بھی جواب دینا ہے مرنا بھی ہے تم نے قبر میں ٹانگیں آپ کی بتائیں اور یہ پیسے نہیں ہونے دے زندہ میرے گھر سے صندوق میں ڈال کے دی تھی یہ لے کے گئی تھی گھر جا کے پیٹ پھاڑا تھا میں نے صرف پٹانگیں پکڑ کے اندر ڈالی تھی پیٹ پھاڑ کے بچہ لے کے گئی تھی میں نے ادھر مانا تھا کہ میرے سامنے ہوئے کیوں کیونکہ میں اس کا لحاظ کر رہی تھی میرے گھر سے ابھی میں آپ کو برامت کر دی تین سا ستری بلکل پیک جو اس نے خرید کی میرے گھر لاکر رکھی تھی اس کو مار کے تو بکسے میں پیک کر دیا بچے میں نہیں مارا تھا مارا نہیں تھا انہوں نے اس کا گھلا گاٹا تھا پہلے اور صندوق میں ڈالا تھا اچھا اور اس نے کیا کیا ہے وہ یہ بتا رہی ہے نا سب کچھ تو میرے پر ڈال رہی ہیں ڈال رہی ہیں میرے گھر صندوق میں سچی گھل کرنی ہوں میں ماندان ریناس سچی گھل کرنی ہوں میں میں پیسے لے مرے گھر اس کی طرح کیا اٹھائیتا اور ہارے ہاتھ اس کی طرح کی طرح کیا پھر پھارا ہے آپ کیسے قدرت اٹھائیتا ہے؟ ٹھیک کیسے قدرت نہیں ہے اپنے پھر آپ کی طرح کی طرف کا چیز ہے؟ تیزید سے یہ واقع layered شروع بنائیتا ہے جڑا پھر آیا ہے؟ آیا ہے شفٹ کر لیا وہاں نے کیسے یا ستنا ہے؟ نہیں بسے انہیں ستنا ہے صندوق بھی یہ لیکن گئی تھی کام بھی انہوں نے کروایا تھا انہوں نے ہی تپس کر کیا ایساوں کو میرا ہے tears اوپر والے تھی Auں پلیٹ میں اوپر والے تھی اوپر والے تھی میں آپ رہتے ہیں آپ اس سے دوستی کسی احص نکی جانئی دوستی سی اس نے مmannہ کی جاتا فکر اس کی فائم نہیں اس نے کہا اس مانہوں سے یاد کہا میری妹 جب مانارا زیادہ بچ قروضے באليگ فائم اس نے مجھے یہ نہیں تھا کہا کہ میری ماؤں کو چھوڑی لپیٹنے آئے گی اچھا پھر اس نے پیسے کو ابھی لالچ دیا ہوگا آپ کی فرینڈ کی نہیں بھائی اس نے مجھ سے آج تک نہ میں نے اس سے لیا الٹا ہم لوگوں کے صرف حساب کتاب گھر کے تک کی تھا کہ ہزار دے دیا دو لے لیا اس طرح کبھی ایک دوسرے کو اتنی تنی رقم نہیں دی ہم لوگوں نے اور نہ ہی ہمارے ساتھ اس طرح کوئی حساب کتاب ہے نہ میں نے لیا اس نے صرف بہن بنی ہوئی اس کی میں بہن بنی ہوئی تھی اور آپ نے اتنا بڑا کام اپنی بہن کے لیے کر دیا کہ ایک انسان کی جان لی لی ایک مسوم میں نے اس نے بے لیے ا smelling Dontnay اس کو میں نے روکا بھی تھی جب گلے پہ چوری بھی وہ مجھے میں نے کہا تھا پھر اس نے چھوڑ دی چھوڑ دی پھر مگر کی رہ گیا مگر کی رہ گیا اس نے بھی اپنی ہوڑا پھر ایس نے بھکا تھا نہیں میں نے بھی رکتا جمجھے چھوڑ دو آنٹی کچھ نہیں ہوگا اسکو میں آسپتال لے جاتی ہوں آنٹی نے کہا تھا کہ نہیں مجھے بچہ چاہئے اور میں نے لینا ہے آپ کو پتا تھا کہ وہ سات مہینے کی پرگننٹ ہے مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ چھتے ماں کی پرگنٹ ہے اور یہ بات میں نے ان کو بتائی تھی کہ بچہ تمہارے کام کا نہیں ہونا نہیں کرو انہوں نے کہا تھا کہ بس اس وقت جس وقت پھیلی تھی اس وقت یہ بات ہوئی اس کو کچھ نہیں بولو یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اس نے کہا تھا میید بھی چاہیے مجھے میری بچے کا گھر بچ جائے گا کیسے گھر بچنا تھا کیا انہوں نے کہا تھا سسرال والوں نے کہ بچہ مار کے دکھاؤں بچہ سبتال کھڑیا نا تیسے سبتال مشن کھڑیا ہے میں لیڈی ڈاکٹر نے وہایا ہے پھر ایمن سر جیز میری کارسونو لیڈی ڈاکٹر آیا ہے پھر میری کارسونو انہیں چاکیتا ہے انہیں آخیا ختم ہو گیا بچہ ٹھیک ہے میں روزوں دیکھار لیا گیا آکے پھٹے تھے بیڈی تیر میرے تی عدے پھنڈے کرنے بعد میرے کوڑا گئی نہیں آپ کو اپنی بیٹی کا احساس تھا کسی کی بیٹی کا احساس نہیں تھا اس مسوم بیٹی کا احساس نہیں تھا جس کی ماں کو ماری تھی اس بیٹے کا کوئی احساس نہیں تھا جس کے پیٹ میں سات ماہ کا بچہ تھا تم سفاق عورت ہو تم کوئی ماں تو نہیں ہو ماں کہلانے کے حق دار بھی نہیں ہو تم اور یہ تمہارے ساتھ جرم میں برابر کی شریکہ ہے یہ یہ نہیں ہے کہ یہ بہت حاجن ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اور دونوں یہ حاجن ہے آپ برابر کی شریکہ ہیں ہم بارا بیجر شریکہ ہیں آپ نے جرم کیا ہے کیا ہے نا بڑا گناہ اب آپ کی بیٹی کا گھر بس رہا ہے انہوں نے شاباش دی ہوگی کہ شاباش تم نے اپنا کام کر دیا کہ آپ معاشرے کو پیغام دیں گی کہ ماں ایسی ہوتی ہے آپ لوگوں نے ہمارا شرم سے جکا دیا آپ لوگوں نے ایسی صفاقیت کھیلی ہے تاریخ میں آج تک ہم نے اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا اب آپ پشتا رہی ہیں لیکن ایسی یوزلیس ٹو کرائنگ آور سپیل مل کاش تم اس ٹیم پشتا لیتی تمہارے ہاتھ لرز جاتے کانپ جاتے اور تم اتنی صفاقیت اس مسوم لڑکی کے ساتھ نہ کرتی اس مسوم ننی کلی جس کی بیٹھی ہوئی ہے گھر میں دیکھ رہی ہے آج بھی میں اس کا انٹرویو کر کے آئے ہوں کہ میری ماں شاید آج ہے تمہیں اس ٹیم لرزہ نہیں آیا تمہیں اپنی بیٹی کا خیال تھا اور اپنی بیٹی کے لیے کسی کا گارو جار دیا اس طرح کبھی نہیں ہوتا ایسی سو سوشل یوریپ ہے جیسا آپ نے کرنا ہے ویسا بننا ہے ناظرین آپ نے دیکھا ملزمان کی صفاقیت اب ان کو اللہ معاف کرے گا ہم نے کیا معاف کرنا ہے ان کو ان کے کیے کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے اسی افسوسناک ہولناک خبر کے ساتھ دیجئے اپنے مزبان راجہ نصیر کو اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اگلی سیگمنٹ میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ